یوکرین پر ایک فکرہ میں جاتے جاتے کہہ دوں اگرچہ وہ روس کو معاف نہیں کریں گے پابندی ہیں نہیں لگائیں گے لیکن میرا خیال ہے نیتر ٹین ٹو فیفٹین ڈیز وہ مشرقی یوکرین پر قبضہ جب کر لے گا تھا میرا خیال ہے وہ جنگ بندی کر دے گا ایک بڑا عجیب آگے یہ ہوا ہے کہ ایران کے ساتھ تقریباً تیب آگے ان کا خاموشی کے ساتھ معاہدہ ہے امریکہ کا وہ تو امریکہ کے علاوہ روس بھی اسے شامل ہے چین بھی شامل ہے لیکن روس نے اس کو سپوٹاج کر دیا روس نے کہا کہ ہمیں بھی اگزمٹشن تو ہم پر بھی پابندیاں ختم کرو یعنی اس وقت انہوں نے اپنے قومیوں محفاظ کو دیکھا آچھا یہ پٹرول بھائی ایک سو تیس ڈالر ہو گیا اس پہ بچت تو بہت دور کی بات ہے اس میں تو سرکاری غزانے سے پیسے ڈالنے پڑیں گے یو اے سے سستہ ہے پٹرول پٹرول دنیا میں مہنگا ہو گیا اور بلونگ بر بر والے کہتے ہیں جو مہتبر ترین ادارہ ہے اس میں دور پر کے دو سو ڈالر پر جا سکتا ہے دو سو ڈالر پر پاکستان کی اکانومی کا کیا ہوگا بات یہ ہے سنیے روس اگر ریلیز نہیں کرے گا ایران سے معاہدہ ہو بھی جائے تو قیمتیں زیادہ نہیں گریں گی سعودی ارب پروڈکشن بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے کہ پٹرول اگر مہنگا تو انہیں فائدہ ہے جو بائٹن جو ہے اس کا رویہ ان کے ساتھ بڑا سخت ہے خدا یعنی ان سے کیا چاہتا ہے تو وہ دیکھئے نا مارکیٹ میں سپلائی کے ساتھ ہے جت سپلائی بڑھ جاتی ہے تو قیمتیں گرتی ہیں نا اچھا اس کو تو چھوڑیں گیس کی کتنی قیمت بڑی ہے یورپ کے لیے نو بڑی کن امیجن دس گناہ اچھا دس گناہ یہ تو چاند دن پہلے تک تین گناہ تھی اس لیے کہ گیس اب آئے گی پہلے وہ اس کو لیکوڈ میں تبدیل کرے گا امریکہ امریکہ سائے گی نا شیل گیس یا دوسری ال ان جی پھر وہ اس کو ایک سچالیس مائنس ون فارٹی پہ اس کو فریز کرتے ہیں ہاں پھر اس کو پائپ لائن میں ڈالا جاتا ہے ٹرمینلز میں پھر ان کی گیس بنائی جاتی ہے ایک پورا پرسیچر ہوتا ہے وہ اچھا پھر وہ ٹریبلنگ کے وسیع اخراجات بہرے اکانوس کے گیس مہنگی فیول مہنگا بہری جازوں کے قرائے زیادہ کوئلہ بہت مہنگا ہو گیا ہے کوئلے میں فی ٹن پانچ سو ڈالر گذابہ ہو گیا ہے اچھا ہر وہ چیز جس کا تعلق انرجی سے ہے وہ مہنگی ہو رہی ہے یہ زندگی بلکل بدل جائے گی دنیا کو اور طرح سے رہنا پڑے گا سادگی اختیار کرنے پڑے گی آپ جنگل بھی نہیں ہیں دنیا میں کہ آپ جنگل جلاتے ہیں سوال پھر کلوزنگ کی طرف جانا ہے حرون صاحب پروگرام کے پہلے حصے میں سٹاک مارکٹ کی بھی پاکستان کی صورتحال نے بتائی پاکستان کی ایکانومی کی سٹوئیشن ہمارے سامنے ہیں ڈالر کے ذریعے وہ جو تیل آ رہا وہ اتنا مہنگا ہو گیا ہوگا کیا پاکستان کی ایکانومی کی صورتحال تو بڑی خراب ہے بیسے تو اس ملک پہ اللہ ہمیشہ مہربان اس کو ڈیسٹنی گورن کرتی ہے کوئی راستہ ہمیشہ نکل آتا ہے بات یہ ہے اب جو حکومت میں رہے گا یا آئے گا وہ زیادہ بدقسمت ہوگا کیا نے جو ہے اتنوں سمارٹلی پلے کیا کولڈ وار کے دوران کے انہوں نے نن الائن مومنٹ کو بھی ایڈ کیا اور اپنی ایک باقیدہ سپیس کریئیٹ کی انٹرنیشنل ایرینو میں از ای نن الائن کانٹری سوویٹ اینن کے ساتھ سب سے قریب ترین سٹیٹیجک تعلقات بنائے ان سے اسلاح لیا ان سے ٹیکنالوجی لی ان سے جو ہے وہ ملیٹری نو ہاؤ اور اس طرح کے سارے جو چیزیں کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ کیا اور اسی طرح پاکستان کی طرح ہماریکہ سے ملیٹری امداد بھی لی اور پیسے